نمسکار میں رویش کمار 19 جون 2022 کو پردھان منطری نریندر موڈی نے دلی کے پرگتی میدان کے پاس ایک ٹنل کا ادھگھاٹن کیا ادھگھاٹن کے سمیں پردھان منطری نے اس پاتال پل کو لے کر جمکر تاریفوں کے پل باندھے مگر اب اس پاتال پل میں کئی طرح کی خرابیاں سامنے آ گئی ہیں کئی جگہوں سے درکنی کی خبر ہے اور اس سے پانی لیک ہو جاتا ہے پہلے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی مگر اب لگتا ہے کہ دلی سرکار کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جوڑ توڑ سے کام نہیں چلے گا اس کے ڈیزائن اور بناوٹ میں ہی بنیادی خرابی ہے اس لیے اس کے نرمان سے جڑی کمپنی لینٹی سے پی ڈیوڈی نے پانچ سو کروڑ روپے کا کاؤنٹر کلیم مانگا ہے یا ایک طرح سے ہرجانہ ہے سینٹرل ویسٹا بنانے والی اس کمپنی سے پی ڈیوڈی نے سوال کیا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ دلی کے کسی بھی سرکاری پروجیکٹ سے اسے بین کیوں نہیں کیا جانا چاہیے پی ڈیوڈی نے چیتایا ہے کہ کمپنی پر کانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے جون دوہزار بائیس کی اتصویر آپ نے دیکھی ہوگی پردھان منتری کی سرکشہ جہاں چیتنی سگن ہوتی ہے کہ وہاں پتہ تک نہیں چھوٹ سکتا پھر بھی پردھان منتری کے اٹھانے کے لیے ایک بوتل اور کچھ پتے پائے جاتے ہیں اور جب انہوں نے اٹھا لیا تو اخباروں نے لکھا کہ پردھان منتری نے صفائی کو لے کر سندیش دیا ہے میڈیا پردھان منتری کی ہر بات میں سندیش اور دیوی شکتی کھوڑ لیتا ہے یا پردھان منتری خود ہی میڈیا کو اس طرح کی چیزیں اپلبد کرا دیتے ہیں اس پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ سکشم ہیں مگر ادھاٹن کے بعد ہی اس سمیہ کی خبریں نکال کر دیکھئے پتہ چلے گا کہ اس ٹنل میں پانی بھرنے لگا جس کی وجہ سے اس کی لین بند کی گئی لیکن تب پردھان منتری اس ٹنل کو لے کر نئے بھارت کے ادھے سے جوڑنے لگے تھے انیک مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں دیش کو آگے لے جانے میں اس پروجیک کو بھی ویسی کٹھنائیوں سے گوجہ نہ پڑا لیکن یہ نیا بھارت ہے سمسیوں کا سمادھان بھی کرتا ہے نئے سنکل پہ بھی لیتا ہے اور ان سنکلپوں کو صدح کرنے کے لیے ہر نش پریاس کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ پردھان منتری کی بات کو لوگ یا تو دھیان سے نہیں سنتے اور سنتے بھی ہیں تو غور نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کہا اور ان کی بات کا مطلب کیا ہے بھارت میں ہی کئی سارے ٹنل بنے ہیں جو انجینئرنگ کے کمال کہے جا سکتے ہیں مگر دلی کے پرگتی میدان کا ٹنل نشت روپ سے انجینئرنگ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں انجینئرنگ ہے بالکل مگر انجینئرنگ کا کمال نہیں ہے اگر کمال ہوتا تو اس کے ڈیزائن میں انجینئرنگ میں اتنے دوش نہیں نکلتے ایک سادھارن ٹنل کو پردھان منتری نے ایونڈ کے ذریعے وشیش پروڈکٹ کے روپ میں بدل دیا مگر اب اس کی پول سب کے سامنے کھل رہی ہے اس ٹنل کے ادھارٹن کے سات مہینے کے بھیتر ہی خبریں آنے لگی تھیں کہ پانی بھر گیا ہے ٹنل کی لین بند کرنی پڑی ہے آتے جاتے دلی کے لوگ روز ہی دیکھتے ہیں کہ پانی جمع ہے یا بہ رہا ہے ایک لین یا اس کا کچھ حصہ بند کیا گیا ہے مگر لوگوں نے بھی اب بولنا بند کر دیا ہے انہیں بیس سال پہلے کا دکھائی دیتا ہے مگر دو سال پہلے بنے اس ٹنل کا حال نہیں دیکھتا اس کے ذریعے کیا کیا سپنے دکھائے گئے پردھان منطری نے کہا کہ اس ٹنل کے بن جانے کے بعد پچپن لاکھ لٹر پیٹرول کی بچت ہوگی یہ حساب کیسے نکالا گیا وہی بتا سکتے ہیں مگر اس کا ایک حصہ تو بنا ہی نہیں پی ڈی 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 ڈے پچھلے کچھ مہینوں میں ٹنل بنانے والی کمپنی ایل ڈی 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 کو کئی شکایتی نوٹیس بھیجے ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ ٹنل میں پانی کی لکیج ہے پانی کی نکاسی سچارو روپ سے نہیں ہو رہی ہے سیمنٹ اور کنکریٹ میں بڑی بڑی درارے ہیں کئی جگہ پر صاف صفائی نہیں ہے نالی نہیں بنی ہے پی ڈی وڈی نے کہا ہے کہ سب سے بڑی سمسیہ ہے ٹنل میں کئی جگہوں پر پانی کا جماع مونسون کے دنوں میں پوری ٹنل ہی بند کرنی پڑی تھی جس کے کارن نئی دلن میں ٹریفک اور بھی بڑھ گیا جام ہو گیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں پی ڈی وڈی نے اپنے نوٹس میں لنٹ کو کہا ہے بھیرو مارگ انڈر پاس کے بارے میں پی ڈی وڈی نے کہا ہے کہ اس میں ڈیزائن اور تقنیق سمبندھی گمبیر ارچنے ہیں پی ڈیوڈی نے لکھا ہے کہ سرکار لنٹ دوارہ بنائے گئے پروجیکٹ کا نقصان اٹھا رہی ہے اور اس سے گزرنے والے یاتریوں کو جان کا خطرہ ہے پی ڈیوڈی نے کہا ہے کہ دو مہینے سے اس مسئلے پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا اور لوگوں کو ہونے والی پریشانی سرکاری لاپرواہی سمجھی جا سکتی ہے دلی کی طرف سے آپ اکشر دھام کی اور آتے ہیں تو لمبا گھوم کر ابھی بھی آنا پڑتا ہے اس جگہ پر ٹنل چالو ہو جانا چاہیے تھا مگر لکھا ہے راستہ بند ہے دو سال کے بعد بھی ٹنل چالو نہیں ہو سکا دو سال سے یہ ٹنل کیوں نہیں چالو ہو سکا تو کیا اب اس کے چالو کرنے کے سارے وکلپ سماپت ہو چکے ہیں یہ ایسے ہی رہے گا لہٰذا لوگ آئی ٹی او کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے یو ٹرن کا کٹ مار کر اکشر دھام کی طرف والی سڑک پر آتے ہیں یا کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ٹنل کا کام دو سال میں بھی پورا نہیں ہوا یا پھر جس طرف ٹنل کو نکلنا ہے وہاں جگہ ہی نہیں ہے راستہ بند ہے تو کیا ڈیزائن کرتے وقت اس فالٹ کا پتہ نہیں چلا جی ٹوینٹی ختم ہو چکا ہے پرگتی میدان کا ٹنل جی ٹوینٹی سے جڑے پروجیکٹ کا حصہ تھا یہ آج تک پوری طرح چالو نہیں ہوا اس سمائے کی میڈیا ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سانت سو ستتر کروڑ روپے کی ٹنل بنی تھی مگر ادھاٹن کے سمائے کی خبروں میں نو سو بیس کروڑ سے ادھیک کی قیمت لکھی گئی تھی سرکاری کمنٹری میں بھی یہی کہا گیا کہ نو سو بیس کروڑ لگا لیکن انڈین ایکسپریس سے لے کر رنے اخباروں میں سات سو ستتر کروڑ روپے کا بجٹ بتایا جا رہا ہے پرگتی میدان ٹنل جسے آدھنک بھارت کا ادھارن بتایا جا رہا تھا فیل انجینئرنگ اور فیل ڈیزائن کا ادھارن بنتا جا رہا ہے ٹنل کی ٹیکنیک کوئی نئی نہیں ہے دنیا میں بھی اور بھارت میں بھی کافی پرانے پرانے ٹنل ہیں کچھ کی عمر تو کئی سو سال پرانی بتائی جاتی ہے اتری ساغر کے نیچے پچاس کلومیٹر لنبا یا چینل ٹنل ہے جو فرانس اور انگلینڈ کو ریل اور سڑک مارگ سے جوڑتا ہے 1994 سے لوگ ٹرین سے اس ٹنل کو پارک رہے ہیں اور لندن پیریس جا رہے ہیں اس سے تلنا کریں تو دلی کے پرگتی میدان کا جو ٹنل ہے وہ کسی وشیش ٹنوٹیوں کو پار کر نہیں بنا ہے یعنی کسی پہاڑ کو کٹ کر نہیں کسی ندی یا سمدر کے نیچے نہیں بنا ہے 1931 میں کولکتا میں ہگلی ندی کے نیچے ٹنل بنا تھا تب یہ ایشیا کا پہلا انڈر وارٹر پاس بتایا گیا 2021 میں ہگلی اور کولکتا کے بیچ ندی کے نیچے لمبا ٹنل بننا شروع ہوا لیکن پرگتی میدان ٹنل کی کیا چنوٹیاں تھیں کیتنا خراب بنا جی ٹوینٹی کے سمیں اس کے سجانے پر لگتا ہے پیسے زیادہ خرچ کر دیئے گئے تاکہ لوگ سجاوٹ دیکھ کر ہی ہوش خودیں اور ویڈیو بنانے لگ جائیں مگر بھری دلی کے بیچ ایک ٹنل رینگ رہا ہے دو سال بعد ادھگھاٹن کے دو سال بعد پوری طرح سے چالو نہیں ہوا میڈیا سے لے کر دلی کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ڈیزائن کی سچائی کیا ہے کیا دباو ڈال کر آدھا آدھورہ تیار کروایا گیا ایلنٹی کوئی سادھارن کمپنی نہیں ہے اس کے پاس ایسے کئی پروجیکٹ کرنے کے وشال انبھو ہیں پھر بھی پرگتی میدان کے ٹنل میں ایسا کیا ہے کہ اتنی خرابیاں نکل کر آ رہی ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے مگر جانچ کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں اگر یہی ٹنل وپکش کی کسی سرکار نے بنایا ہوتا تو ایڈی ابھی تک چھاپے مار رہی ہوتی نیو یورک سے سٹے نیو جرسی میں ہزاروں بھارتی رہتے ہیں وی آئے دن ہرسن ندی کے نیچے بنے ٹنل کا استعمال کرتے ہیں 1937 میں پہلا ٹنل بن گیا تھا اس ٹنل میں تو کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی سپاٹ دیوار ہے کوئی بھٹی چتر نہیں ہے مگر اس سے نکلنے کے کئی آپاد دوار بنائے گئے اسے دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ٹنل کا بننا کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہے لیکن ہر پروجیکٹ کے اُدھ گھاتن کو مارکیٹنگ میں بدل دینا اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کوئی پردھان منتری موڈی سے سیکھے اس سمیں پرگتی میدان کے ٹنل کو بھارت کا نایاب نمونہ بتا دیا گیا اب جب اس میں تمام خرابیاں نکل کر آ رہی ہیں تو پردھان منتری کو سامنے آنا چاہیے اور اس کی جواب دے ہی لینی چاہیے یہ بھارت کی سب سے چوڑی شہری ٹنل ہونے کے ساتھ ہی آتما نربھر بھارت کا ایک نایاب نمونہ ہے کیونکہ اس کا نرمان ایوم ڈیزائن پورن تہا سودیشی انجینئرز دوارہ کیا گیا ہے آپ نے سنا حد ہی ہے انجینئر بھی سودیشی ہو گئے اس طرح سے تو ہر چیز کے نرمان کو آتما نربھر بھارت اور سودیشی سے جوڑ دیا جائے گا لیکن وہ سودیشی انجینئر کہاں ہیں جن سے دو سال میں ایک ٹنل کا کام پورا نہیں ہو سکا اور جو چالو ہوا اس میں پانی لیگ کر رہا ہے بولے ٹرین کی پٹری بچھانے کے لیے جاپان سے مدد لی جا رہی ہے سودیشی انجینئر کہاں ہیں ٹیکنالوجی کے شیطر میں آدان پردان ہوتا رہتا ہے مگر ہر بات میں سودیشی سودیشی کا بودھ پیدا کرنے کی اتنی بیچینی کیوں ہے کیا کوئی راجنیتک لیبل چپکانی کی بیچینی ہے پھر تو ٹنل کی بھی کوئی سودیشی ٹیکنیک ہونی چاہیے اگر ہے تو پرگتی میدان ٹنل کا حال دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکنیک بہت خراب ہے بھارت کے انجینئروں نے پہلے بھی اور آج بھی کمال کے کئی پروجیکٹ بنائے ہیں اور دنیا بھر میں تاریفیں حاصل کی ہیں لیکن سرکار ہر بات میں سودیشی اور آتمنیربھر ایسے جوڑ رہی ہے جیسے اس کے کارن ہی یہ سب ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا تب یہ سودیشی اور آتمنیربھر بھارت کہا تھا اس کے انجینئر کہاں تھی جسے اترا کھنڈ کے اس ٹنل میں فنسے مزدوروں کو نکالنے کی ترقیب نظر نہیں آئی آسٹریلیا سے انجینئر کو بلانا پڑا تب جا کر مزدور نکالے گئے آرنلڈ ڈکس دنیا کے لیول پر ٹنل ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں شاید انہیں پھر سے بلائی جانا چاہیے تاکہ پرگتی میدان کے ٹنل میں جو خامیاں ہیں وہ ٹھیک کی جا سکیں سودیشی انجینئر خراب ٹنل بنانے کی ذمہ داری لے لیں اتنا ہی کافی ہوگا پرگتی میدان ٹنل کے وقت پردھان منتری کا ایک دکھ یہ بھی تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بتانے کو تیار نہیں کہ کینڈر کے کارن اتنا بڑا پروجیکٹ پورا ہوا ہے ایک معمولی ٹنل کو انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ بتا دیا ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ٹائم ایز مانی بڑی سرکتہ سے کہتے ہیں اب یہ ٹنل ماننے سے کارن ٹائم بچے گا تو کتنا منی بچے گا یہ بھی تو سوچنا چاہیے لیکن کہاوت کے لیے ٹائم ایز مانی ٹھیک ہے لیکن یہاں بھارت سرکار کی سوچنا سے ٹائم بچ گیا تو منی بچ گیا وہ بتانے کے لیے کو تیار نہیں ہے وہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ دو سال بعد اس ٹنل کا یہ حال ہے انڈین ایکسپریس کے گاہتری منی کی خبر چھپی ہے کہ یہ ٹنل ٹھیک سے نہیں بنایا ہے یاتریوں کے لیے سرکشت نہیں ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کی ڈیزائن خراب ہے پانچ مہنے پہلے ٹائمز آف انڈیا میں بھی خبر چھپی تھی کہ پانی بھر جاتا ہے جام لگ جا رہا ہے کئی اخباروں میں اسے لے کر خبریں چھپی ہیں اب ہم جو بتا رہے ہیں کیا وہ پردھان منتری بتانا چاہیں گے پرگتی میدان ٹنل کے سمیے کی راجنیتی یاد کیجئے وانی جی منتری پیوش گویل نے دلی سرکار پر نشانہ ساتھ دیا کہ راج سرکار نے اپنے حصے کا بیس پرتیشت نہیں دیا جب راج سرکار نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تب پردھان منتری نے کہا کہ کینڈر سرکار سارا خرچ اٹھائے گی جس طرح سے پردھان منتری سودیشی اور آتمندر بھر لے آتے ہیں ہر بات میں اسی طرح سے ان کے منتری ہر کام میں پردھان منتری کو لے آتے ہیں اس سرکار میں پتا ہی نہیں چلتا کہ پردھان منتری کے علاوہ کسی کام میں منتریوں سے لے کر سچیو تک کا کوئی آئیڈیا تھا یا نہیں کوئی بھومکہ تھی بھی یا نہیں میڈیا کی پرانی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ٹنل بنانے کا کام سمیہ سے پورا نہیں ہوا پانچ پانچ بار اس کی سمیہ سیما بڑھائی گئی مارچ دوہزار اٹھارہ میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا ستمبر دوہزار انیس میں بن کر تیار ہو جانا تھا مگر ادھگھاٹن ہوتا جون دوہزار بائیس میں آج بھی یہ ادھورہ ہے ایک راستہ آج تک نہیں کھلا کیا آپ ہم چیٹر جی کے بارے میں جانتے ہیں ہم چیٹر جی وہ شخص ہیں جنہوں نے پرگتی میدان ٹنل کے بھیتر سجاوٹ کی روپ ریکھا تے کی آپ کو ہم چیٹر جی کے بارے میں جاننا چاہیے تب ہی تو پتا چلے گا کہ انڈر پاس سے لے کر ائرپورٹ تک پڑ جو بھٹی چطرہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کن کن لوگوں نے بنائے ہیں جون دوہزار چودہ میں وشو ہندو پرشد نے ہم چیٹر جی کو ہندو رتن اوارڈ سے سممانت کیا تھا فروری دوہزار چودہ میں لوگ سبھا میں پورو سپیکر بال یوگی کا پوٹریٹ بنانے کے لیے اس سمیں کی سپیکر میرا کمار نے سممانت کیا ہے ہمچٹر جی ہماشل پردیش انورسٹی کے ویجول آرٹ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن اور پروفیسر ہیں ان کے نردیشن میں پرگتی میدان ٹنل کے بھیتر بھیتی چطر بنائے گئے ہیں ان کے انسار اس کے بھیتر بنی کلاکریتیوں میں بھارت کے چھ رتووں کے جیون چکر کو درشایا گیا ہے اس میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کے پرسنگ ہیں انیس سو تیرانوے سے لے کر دوہزار چار تک ہماشل پردیش کے لیے ہمچٹر جی نے جھانکیوں کا نرمان کیا ان کے پیچ پر لکھا ہے کہ دلی سرکار نے بیس راج دوتوں کے ساتھ ان کی بیٹھا کرائی جس میں انہوں نے پرگتی میدان ٹنل کے بھیتر بنے بھیتی چطروں کے بارے میں انہیں بتایا سمجھایا ہمچٹر جی نے سنسط کے بھیتر بھی ایئرپورٹ سی ای جی آفیس ڈی 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 ڈ کالیج دوارکا اس ایس ڈی کالیج روہنی شیملا سولن کی مول روڈ پر انہوں نے کافی سارے آٹ ورک کیے ہیں ہمچٹر جی ایئرپورٹ آخرٹی آف ہنڈیا سے لے کر ایلن ٹی کے کلہ سالہاکار بھی ہیں ٹنل کے ادھگھاٹن کے سمجھے پردھان منتری موڈی نے اسے ایک بھارت شریشت بھارت کا کا اتمن ایجوکیشن سینٹر بتایا تھا ایک جو میں اندر ٹرنیل سے دیکھ کر کے آیا تو میں کہہ سکتا ہوں یہ ایک بھارت سویشت بھارت کا اتمن ایجوکیشن سینٹر ہے میں نہیں جانتا ہوں دنیا میں کہاں کیا ہوگا لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں شاید ٹرنیل کے اندر کہیں پر بھی اتنی لمبی آرٹ گیلری نہیں ہوگی اتنی بڑی لمبی آرٹ گیلری بن گئی ہے ہم نے ہیم چٹر جی کے بارے میں اس لیے بتایا کیونکہ ادھ گھاٹن کے وقت پرگتی میدان ٹنل کی دیواروں پر جو کلاکرتیاں بنی تھی اس سے پردھان منتری کافی پربھاویت ہوئے اتنے کہ انہوں نے ایک وچیتر آئیڈیا دیا کہ ٹنل کو رویوار کے دن چار پانچ گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے اور اسکول کے بچوں کو لاکر دکھایا جائے کسی بھی مہانگر میں اسکول کے بچوں کو ٹنل دکھانے کے لیے چار پانچ گھنٹے کے لیے بند کرنا عراج اکتہ کی ستھی پیدا کر سکتا ہے پردھان منتری کو اس دن بہت سارے آئیڈیا آ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ اس ٹنل میں وی آئی پی لوگ پیدل چلیں سانسد پیدل چلیں ان کے پریوار کے لوگ پیدل چلیں اور دیکھیں سبھی راجدوت اور ان کے مشن کے لوگ پیدل چلیں اور چل کر دیکھیں یہاں جو کلاکرتیاں بنائی گئی ہیں تب پھر اسے میوزیم میں ہی بدل دینا چاہیئے ٹرافک کے لیے بند کر دینا چاہیئے میں نہیں جانتا ہوں ایکسپٹ لوگ میری سجاو کو کیسا لیں گے اگر میرا سجاو ہے اگر پیسے بھی سنڈے کو تھوڑا ٹرافک کم ہوتا ہے اگر کیا سنڈے اگر چار چھے گھنٹے جو ٹینل جس کام کے لیے بنی ہے اس کے بجائے اُلٹا کام کرنے کے لیے میں سجاو دے رہا ہوں سنڈے کو چار چھے گھنٹے کسی بھی وہیکل کو وہاں اینٹری نہ دی جائے اور ہو سکے تو سکول کے بچوں کو پیدل یہ آرٹ گیلری دکھائی جائیں بہت بڑی سیوہ ہوگی اگر دکھانا ہی ہے تو سکولی بچوں کی جگہ کسی دوسرے وقت میں انجینئرنگ اور ڈیزائن کے چھاتروں کو دکھانا چاہیے جس سے وہ سمجھ سکے کہ دو سال کے بعد بھی یہ ٹنل پوری طرح سے چالو نہیں ہو سکا ایک حصہ ابھی بھی بند ہے اور دوسرے حصے میں ڈیزائن کو لے کر کئی طرح کی سمجھ سے آئے ہیں تو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرا ٹنل دوسرے شہر میں بہتر بن سکے ایک سوال اور ہے آپ اس پر سوچئے آج کل فٹ پاتھ انڈر پاس فلائی اوور کو سجانے پر دھیان دیا جا رہا ہے ایک ایسے دیش میں جہاں اسی کروڑ لوگ اناج نہیں خرید پا رہے ہیں پردان منتری آواز یوجنا کے تحت بنے مکانوں کی باہر سے پوتا ہی نہیں ہوتی ہے اس دیش میں انڈر پاس اور فلائی اوور کو سجانے کے لیے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں فوارے لگائے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے لیکن سڑکوں کو فواروں سے بھرا جا رہا ہے تاکہ آپ سیلفی لے سکیں اور ریلز بنا سکیں حال فلحال میں یہ ٹرینڈ کافی بڑھا ہے اس پر آپ سوچئے کہ جس ٹنل سے گزرنے کے لیے لوگ جلدی میں رہتے ہیں دھیان بھی نہیں رہتا آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے نہیں تو ٹکر مار دیں گے وہاں کون ان کلاکرتیوں کو دیکھ پائے گا جن پر لاکھوں سے لے کر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس سوال پر بھی سوچئے گا نمسکار میں رویش کمار